بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنین ویلوگ کے کچن میں خوش آمدید آج ایک چھوٹا سا ویلوگ ہے رمضان مبارک کی تیاری کے بارے میں افتاری کی اور سہری کی تیاری کل پہلا روزہ ہے انشاءاللہ تو آج کافی کام بکھرا ہوا ہے کیونکہ اطیب میں جو ہے گھر میں ہی تراوی پڑھانی ہے تو وہ پڑھ رہے ہیں اور مجھے تراوی کے لیے جگہ بنانی ہے یہاں پر بہت سارے کام بکھ رہے ہیں یہاں میں چکن بوائل کیا ہے رول کے لیے اور یہاں میں ٹینڈے چڑھائی ہیں میں نے سہری کی تیاری کے لیے کیونکہ ہم ٹینڈوں سے سہری کریں گے تو یہاں پر میں نے سب کچھ کچھ کٹ کے ڈال دیا ہے کیونکہ ٹائم بہت کام ہے تو میں نے مسالے پیاس ٹماتر لسن ادرک اور ہری مرچیں ٹینڈے ڈال کے میں نے اس کو چڑھایا ہے کو اس کو کوکر کو میں بند کروں گی کٹلس بنانے کے لیے جو ہے وہ میں نے آلو بوائل کیے ہیں یہ میں بنا کر فریز کروں گی سالسات میں آپ کو مکمل ریسپی بھی دوں گی آج کے ویلوگ میں نہیں میں ہر چیز کے الگ الگ ریسپی کی ویڈیو بناوں گی یہاں پر کمہ میں نے فریز میں سے نکال کے رکھا ہے اور یہ سموزوں کے لیے کمہ کی بیالے سموزے بنانے کے لیے اور یہاں پر چٹنی کا سامان رکھا ہوا ہے چٹنی کو بھی ہم نے بنانا ہے اور میں آپ کو جگہ بتاتی ہوں کہ سامان باہر نکالا ہے ہم نے کیا کرنا ہے وہاں پر افتاری کے بعد آج تراوی ہوگی انشاءاللہ تو اس کے لیے سامان کو باہر نکالا ہے تو یہاں پر ٹینڈے جو ہے وہ میں نے چڑھا دی ہے آن کر لیا ہے چھولا اور صوفہ وغیرہ ہم نے صوفے جو اس کمرے میں پڑے ہوئے تھے وہ ہم نے باہر نکال لی ہے اب یہاں پر صفائی کریں گے یہ صوفے کے پیچھے سے جو گرد دھول وغیرہ گری ہوئی ہے یہ جو ہے اس کو صاف کرنا ہے کھلونے بہت زیادہ بکھرے ہوئے ہیں کھلونے نکالیں گے اور اس چرپائی کو بھی جو کہ ٹوٹ چکی ہے اس کو بیبار نکالنا ہے ہم نے اسطری کرنے والے کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے جو کہ میں اسطری کر رہی تھی اور اسطری کرنا ہے ان کو تو یہاں سے بھی ایک صوفہ ہٹایا ہے ہم نے تو یہاں سے بھی ابھی اس کمرے کی مکمل طور پر صفائی کرنی ہے آپ کو بتاؤں گی میں صفائی کرنے کے بعد کمرے کی حالت تو آج یہ چھوٹا سا ویلاوگ تھا تو اسی طرح یہاں پر بھی بکھراؤ بہت زیادہ ہے کیونکہ سمان باہر نکالنا ہے ہم نے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سمان کو لاؤنج میں سٹکیا اور ایک صوفہ جو ہے ہم نے یہاں سامنے کر دیا ہے تو ابھی کافی چیزیں ہیں ابھی یہ دیکھیں کھلونے کٹھے کر رہی ہوں میں کھلونے ایک جگہ کروں گی کیونکہ کھلونے وہاں اس کمرے میں بہت زیادہ بکھ رہے ہوئے ہیں اور ٹائم بھی کافی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں شاید آپ کو ٹائم نظرائے ساڑھے چار ہو چکے ہیں تو کافی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے اور ابھی بہت زیادہ کام بکھرا ہوئا ہے تو کل کی تیاری ہے انشاءاللہ کل روزہ ہوگا آپ نے بھی بتانا ہے کہ آپ کو آپ کیا سی تیاری کرنے اپنے کل کے پہلے روزے کی بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے بہت اچھا لگتا ہے روزہ کی تیاری کرنا ایت کی تیاری کرنا مسلمانوں کے یہ مہینے جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی ایکسائٹمنٹ لیے ہوئے ہوتے ہیں بچے بھی بہت خوش ہوتے ہیں تو یہاں پر کچن میں بھی تیاریاں چل رہی ہیں بہت زیادہ بہت بکھرا ہوا ہوا ہے کچن میں بہت بکھرا ہوا ہے تو میں کو بکر کو بند کر دیتی ہوں اور آپ نے لائک کمنٹ شیئر کر کے آپ نے لازمی بتانا ہے ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ میری حوصلہ آفزائی ہو میرا واشتائم پورا ہو نئے آنے والے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل ایکل کو بیفرس کر دیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل جائیں اور پلیز پلیز میرا واشتائم پورا ہونے کرنے میں میری مدد کریں میرا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں واشتائم پورا کرنے میں مدد کریں چینل مونٹائز ہو جائے تو انشاءاللہ میں اس کو ایمپروفمنٹ کروں گی اپروف کروں گی اس کو تو اگلی مجھے تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ